ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج تبریز آدھا کی جائے گی مختلف شہروں میں اجتماعات ہوں گے تدفین جمعیرات کو مشہد میں روزہ امام رضا کے آہاتے میں کی جائے گی تبریز سے تمام میتیں قم لے جائیں گے جہاں تازیتی تقریب مقامی وقت کے مطابق شام چار بجے ہوگی جس کے بعد میتوں کو تہران لے جائے جائے گا آج اور کل تبریز قم تہران اور جروبی خراسان میں نماز جنازہ کے اجتماعات ہوں گے صدر رئیسی اور دیگر کی نماز جنازہ سپریم لیجر آیت اللہ خامنائی پڑھائیں گے صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین مشہد میں روزہ امام رضا کے آہاتے میں کی جائے گی آیت اللہ الحاشم کی تدفین جمعی کو تبریز میں کی جائے گی جبکہ مشرق آزربائیجان کے گورنر کی تدفین مراغہ شہر میں کی جائے گی تازیتی تقریب مقامی وقت کے مطابق شام چار بجے ہوگی جس کے بعد میتوں کو تہران لے جائے گا آج اور کل تبریز قم تہران اور جروبی خراسان میں نماز جنازہ کے اجتماعات ہوں گے صدر رئیسی اور دیگر کی نماز جنازہ سپریم لیجر آیت اللہ خامنائی پڑھائیں گے صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین مشہد میں روزہ امام رضا کے آہاتے میں کی جائے گی آیت اللہ الحاشم کی تدفین جمعے کو تبریز میں کی جائے گی جبکہ مشرقی آزربائی جان کے گورنر کی تدفین مراغہ شہر میں کی جائے گی دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا آپ کو بتائیں کہ ایران میں صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی نماز جنازہ کی تیاریاں جاری ہیں ایران کے شہر تبریز میں نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا ایران کے شہر تبریز میں نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا ایران کے شہر تبریز میں نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی دوسری طرف علمناک حادثے پر ایران بھر میں تازیتی اجتماعات تہران، نجف اور تبریز میں سوگواران کا حجوم امٹ آیا شرکانہ ہالیکاپٹر کا علمناک حادثے میں جانبھاک ہونے والے صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خاجہ امیر عبدالحیان اور دیگر حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا حکام کو خراجہ قیدت پیش کیا